موسیقی آج ہمارے ساتھ ہیں شراز خان صاحب شراز خان خٹک صاحب یہ بیگنر کا ورک آؤٹ کریں گے یہ نیو کمر ہیں تو ہم نے ان کی سیفٹی کو سب سے فرسٹ پریارٹی پر رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کو انجری نہ ہو اور ان کو ہم نے رینج اموشن بھی بتانا ہے انہیں ہم نے مشین کا اینگل بھی بتانا ہے ان کی باڈی اینگل کے حساب سے مشین کا اینگل کو سیٹ کر کے ان کو ٹرینی کروانی اور دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ان کو سیف ورک آؤٹ کروا سکتے ہیں کیونکہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں ان کی سیفٹی سب سے فرسٹ پریارٹی ہونی چاہیے کسی بھی جیم میں جائیں تو میرا یہ چینل بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی فرسٹ پریارٹی جو ہے نا سیفٹی ہے تو آج ہم یہ بینچ کا ورک آؤٹ کریں گے چس پریج ساری چس کا ورک آؤٹ ہے جس میں یہ مشین بینچ پریج میں جو نئے کمرہ ہوتے ہیں ان کو جو نئے آنے والے سٹوڈنٹ اور میمبر ہیں ان کو پرواتا ہوں مشین سے یہ مشین سیف ہیں اگر آپ کو پتا کہ ان کا اینگل کیا ہے تو یہ مشین فری ویڈ سے بہتر ہیں حالانکہ فری ویڈ زیادہ فیکٹی ہے لیکن مشین سیف ہیں چل پہلے چس پریس پہلے وام آپ کا سٹیچ کر لیں ان کو شاباش یہ سٹیچنگ ہے سٹیچنگ آپ کریں گے تو یہ تین تین دفعہ کرنا ہوتا ہے سٹیچنگ یہ تین تین دفعہ کر کے سٹیچنگ اس کے بعد آپ آپ کی باڈی فلیکسیبل ہو جاتی ہے آپ ورک آؤٹ کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح بھی تھوڑا سا اس طرح سٹیچ کر لیں ہو گیا چل ویٹ آپ نے بلکل موڈریٹ رکھنا ہے جس میں نہ زیادہ ہیوی نہ بلکل لائٹ ٹھیک ہے شاباش ایل بو اٹھا کے شاباش ٹو فیفٹین فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹی ٹھیک ٹھیک ٹ hallway ٹھہند ٹھیک ٹھیک شاباش یہ اس کے چار سٹ ان کے ہو گئے نیکس ایکسرسائز ہے پیک فلائی چسٹ کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے اور اس کے ہم نے کوشش کرنی کہ یہ الیبوز یہاں تک آئے یہ پیچھے نہ جائے کچھ لوگ مسٹیک کرتے کہ یہ پیچھے لے جائے ان کو پتہ نہیں چلتے کہ آپ کر رہے ہیں چسٹ کی پیچھے لے کے جانے سے آپ کا بیک کا ورکاورٹ شروع یہ ہے ہوتا ہے چسٹ کا ورکاورٹ نہیں ہوتا ہے آئے شاباش 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 باس ٹھیک بیری گوڈ ٹو ٹھری فور شاباش بہت اچھی ایکسرس کر رہے ہیں ان کا ماشی اللہ کنٹرول بڑھ اچھا ہے سمودھ فول رینج موشن ملکل آل دو ویس آپ سکویز کر رہے ہیں پندرہ ریپس کے بعد آپ نے بس کر دیں اس کو شاباش 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 ماشا اللہ بری گوڈ ٹھیک ہے اس کے بھی چار سیٹ کر لیں ملکل لائٹ پیٹ جو ایزی آپ کر سکتے ہیں شاباش یہ پہلے دو ماہ آپ نے آٹھ اٹلیس آٹھ ویگ جو ہے نا یہ چیسٹ ورکاوڈ بیگنر کے لیے کافی ہے اپنے اٹھ ویگ رہے ہیں نیکسٹ ایکسس سائز تین پہ کرنا بٹر فلائی شاباش ٹھیک ہی سیٹ آل دا ہوئے اپ اس میں ایلو کا اپنے خیار رکھنا ایلو اٹھا کر رہی ہیں شولڈر لائن میں رکھنی ہے اور شابہ شویز شابہ شویز ویری گوڈ یہ میکسیمم اس کو سکویز کر رہی ہے چیسٹ کو شابہ 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 ویری گوڈ پندرہ ریپٹیشن کرنے ہیں آپ نے شابہ شابہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ شابہ شویز سلو سمودھ ریجا موشن شابہ 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 نیکس ایکسرسائیز ہے مشین ہمشن چیسٹ پریس زیادہ ایکسرسائیز نہیں کرنی ہوتی بگننگ میں شابہ 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 برکاوٹ ہو جائے گا اتنے کافی ہوتا ہے شباز زیادہ برکاوٹ نہیں کرنا آپ کا برکاوٹ سٹارٹنگ میں پچیس سے پینتیس منٹ تک ہونا چاہیے پینتیس منٹ سے پہلے آگے جائیں گے ایک گھنٹہ جائیں گے وہ آپ کا جسے ہم کہتے ہیں فٹنس میں اوور ٹرینڈ اوور ٹرینڈ ایسے جیسے کسی کو زیار دینے گھنٹ کے لئے پینتیس کا ملک سٹارٹنگ گھروجز نہیں ہوتی ہم نے گھروجز کرنا ہی ہے بچے آئے ہے انہیں بچے آیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ورکاوٹ کروایا ہے اور میکسیمم پھوڈ دینے گھروجز کے لئے next exercise push-up دیکھے انہیں نیو کمر ہے اگر یہ دس پشا بھی کر لے تو تو بہت اچھی 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 مینٹین کی کی بھیگنگ میں دس ایکسس 10 push-up کے بہت سٹاؤ ہے ایلو شولڈر ایک لائن میں سیدھے شباز اچھی سمودھ لور باڈی لوز رکھیں لیکس لوز لور باڈی لوز رکھنی آپ نے شباز شباز چار سیٹ چار کر لیں تو بہتر نہیں تین بھی کافی ہیں پوش اپنی باڈی کو اٹھانا سب سے مشکل ہے تو یہ ماشاء اللہ کافی سٹرونگ ہے حالانکہ یہ بلکل دیو کمر ہے نیکسٹ ایکسرسائز کیبل کراس تھوڑا پیچھے جائے پیچھے زیادہ آگے نہیں آنا باس یہ ڈیکلائن چیسٹ کیبل کراس تھوڑا پیچھے جائے تھوڑا پیچھے پیچھے شاباش 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 بیگردد entender جزی رکھے قی چار سیٹن کے کمپلیٹ ہو گئے ڈیکلائن کیبل پروس کے سیکس سائز چیسٹ کی جو میں ارکمنٹ کرتا ہوں پلوور مشین پلوور یہ زیادہ سیف ہے ڈمل پلوور بار پلوور کسی اور طریقے سے پلوور کرنے سے بہتر یہ اس کے پندرہ ریپ سٹیشن کریں گے نیو کمر ہیں تو چار سیٹ کرنے تین بھی کر سکتے ہیں چار بھی جیسے ہوئی گے یہ لاس ایکسس ہے شاباش دو ٹری فور فائن سکس سیبن کیٹ نائن شاباش موشن سمور ماشا لکھ بہت اچھا ورکاوٹ کریں شابا شابا تھرٹین بہری گوڈ بہری گوڈ بہری گوڈ فورٹین فیفٹین شاباش ٹھیک ہوگا اس کے بعد آپ تھوڑی سی چسٹ کے ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑی سی سٹیچنگ کر لیں اور آپ کا یہ ورکاوٹ ختم ہو گیا چار پانچ چھے ایکسرسائز آپ نے کی ہیں آج چسٹ کی سات ایکسرسائز ہوگی تو یہ کافی ہے اس کے بعد آپ نے میکسیمم ڈائٹ لینی اور ریسٹ کرنے چل